جب امام حسین علی بکام دھر سے کربلا کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو وہ منظر کیسا ہوگا تصور کرے گا پیشتہ رہاں پینا با سمات ممائیں ظلمحہ کے پہاں بڑا کچھ کسی قدل سب لگے جانے مدینہ چھوڑ کر حضرت تلہا وہ عبداللہ زبیر اور علی حیدر خدا کہتے وہ شیر سب لگے کہنے چلو تم بھی حسین ہے علی کے لہاں ڈنے زہرہ کے چیر سب کے آقا کو بڑا ستبا ہوا اور نموں سے یہ قدہ کلبا ہوا کس طرح جانوں مدینہ چھوڑ کر آج سب سے اپنا نام آگا آ گئے پھر والدہ کی قبور تکی اور چھوڑا نہ کہا کل سبور تکی وہ نگے رونے پٹ پر قبور سے عشق آنکھوں سے گرے کس جبور سے آئی کی ترمت پڑی گئے یعنی افسرنا وہ حالت پڑی گئے بھائی کے بھائی سے رو رو کے وہ کہنے لگے پھر گئے نانا کی ترمت کے قریب بھولے نانا لے چلا مجھ کو نصیب دل پہ یہ فرق و پر آغب سہنی لگے یا ہوئے یا ہوئے یا ہوئے یا ہوئے دل پہ یہ فرق و پر آغب سہنی لگے رو کے بھوڑا ناشی یہ کہنے لگے رب سے ہمارا یہ فرق و پر آغب سہنی لگے رب سے ہمارا یہ فرق و پر آغب سہنی لگے رب سے ہمارا یہ فرق و پر آغب سہنی لگے رب سے ہمارا یہ فرق و پر آغب سہنی لگے دل پہ یہ فرق و پر آغب سہنی لگے رو کے بھوڑا ناشی یہ کہنے لگے رب سے ہمارا یہ فرق و پر آغب سہنی لگے ٹھیک 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 ٩ ہی 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 letzt محضرت سامائے یہ کردان جی کی جانب سے مشاہد صاحب کی جانب سے فری پانچ سو رفے پھر آئے حسنہ آفزائی کے لیے اور بھی تمام امام جیسے جانے والوں نے میں اس نام سے واقعی نہیں ہوں تمام نظرانہ دیا اللہ اپنی بارگاہ میں پگول فرمائے حضرت امام حسین آلی مقام جب دھر سے روانہ ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنی ماں حضرت بی بی فاطمہ کی تربت پر جاتے ہیں